بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا ڈیسن او لیول اسلامیات میں فرسٹ اسلامی کمیونٹی میں کچھ ایسی پرسنیلٹیز ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور یہ پرسنیلٹیز ہیں حضرت آمنہ حضرت حلیمہ سادیہ اور حضرت عبد المطلب ان کی ڈیٹیل عام طور پر او لیول کی بکس میں بہت کم ملتی ہے اسی لیے آج کا لیسن انہی پرسنیلٹیز کے متعلق ہے اجلا قوام کریں اپنی مطلب او لیول اگر حضرت عامنہ حضرت آمنہ حضرت عامنہ becomes اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبدالمطلب کے ساتھ عبداللہ بن عبدالمطلب یہ آفٹر ٹریڈ یہ سیریا سے واپس آ رہے تھے تو یسرب میں جب پہنچے ہیں تو وہاں پر یہ بیمار ہو گئے اور یہ وہاں پر یہ فوت ہو گئے تو حضرت آمنہ تھیں یہ وڈو ہو گئے تو یہ فوت ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی پدایش سے تقریباً دو مہینے پہلے تو پرافر صلی اللہ علیہ وسلم جو اورفن پیدا ہوئے کیونکہ ان کے فادر حضور کی پدایش کے تقریباً دو مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے حولی پر صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برس سے پہلے انہوں نے ایک ڈرین دیکھا اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی بارڈی سے لائٹ نکلی ہے اور جس سے ان کو بسرا کے پہلے سے نظر آنا شروع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایئر سے وہ گرو اپ ہوں اچھی ان کی پرورش ہو تو اس زمانے کی کسٹم کے مطابق ان کو فوسٹر مدر حلیمہ سادیا کے سپرد کیا گیا یہ اس دور کی کسٹم تھی کہ وہ اپنے بچے فوسٹر مدر کے حوالے کرتے تھے تاکہ وہ ایک طور لینگویج اسٹی سیکھیں اور ایک وہ اچھی ابو ہوا میں ان کی پرورش ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ساد ٹرائب کی جو فوسٹر مدر تھی حلیمہ سادیا ان کے ہینڈ آور کیا گیا ان کی ارابک بہت ہی پیور اور بہت اچھی تھی اسی لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ویریلی آئی ایم موس پرفیکٹ عرب امانگ یو مائی ڈیسینڈنٹ ایس فرام قریش اینڈ مائی ٹانگ ایس آف بنو ساد یہ کس وجہ سے میں پرفیکٹ ہوں کہ میرا خاندان جو وہ قریش کا ہے بنو حاشم کا ہے وہ سب سے اچھا اور جو لینگویج میں نے سیکھی بنو ساد کی جو سب سے اچھی لینگویج ہے عرب کے اندر جو سب سے اچھی لینگویج ہے جو سب سے اچھا ڈیسینڈنٹا بھائی ڈیسینڈنٹ چیزم جو سو پھوڑی ڈیسینڈنٹ نو پھوپس کسیچنٹ علیمہ سادیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لمحہمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ نے اس کا مطلب ہے آمینہ نے اس کا مدینہ کو معلومہ کے مطلب سے پیشتے کے لئے پیشتے کے لئے آمینہ نے بھائی کیا آمینہ میں سے اپنی کو ویڈیو اور کیا اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا صaloی کو ایک کے لئے اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مات کو کیا علیہ وسلم نے اس مات کیا معلومہ کے لیے اسی عبادت کیا حضرت حلیمہ سادیا فوسٹر مدر آف مولی پرافت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سادیہ واز پرافت صلی اللہ علیہ وسلم's فوسٹر مدر شی بیلونگ ٹو پنو سادھ ٹرائیل و لیوڈ ان ٹائیل شیڈک دی پرافت صلی اللہ علیہ وسلم فار نرسنگ ایس دی کسٹم آف دوز ڈیلز کیونکہ اس زمانے کی کسٹم تھی کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی پرورش کے لیے فوسٹر مدر کے حوالے کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر آمنہ نے بھی ان کے حوالے کر دیا اور انہوں حلیمہ سادیہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا شی صاحب مینی میریکلز آن پرافت صلی اللہ علیہ وسلم آرائیول ہر ہاؤس واز فیلڈ ویڈ بلیسنگز ہر اول ویڈ کیمل سٹارٹڈ رننگ ایٹ ٹاپ سپیڈ وین شی ٹوک تی پرورش سلم تو ہر ہاؤس بہت مشہور واقعہ ہے کہ جو ہی حلیمہ سادیہ نے حلیبہ سلم کو اٹھایا تو جو حلیمہ سادیہ کا حلیمہ سادیہ کی ویڈ کیمل تھی وہ اتنی سٹرونگ ہو گئی اتنی تیز ہو گئی کہ وہ باقی سارے ایک ایمل کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا تو یہ یہاں سے بلیسنگ کا آغاز ہونا شروع ہو گیا جو ہی حلیمہ سادیہ نے ہاؤنی پرورش سلم کو حاصل کیا جو ہی انہوں نے اٹھایا دی بیرل لینڈ آف آر سٹارٹڈ گروئنگ ہائی پروڈیوس آف کراپس یہ دوسرا میریکل تھا اور تیسرہ میریکل دی گوڈس داد never gave milk started giving so much milk that the entire pot were always filled milk moreover the wolf that used to eat their گوڈس stopped eating them instead safeguard حلیمہ's گوڈ یہ ایک اور میریکل تھا جو ہانی پر سلم کی وجہ سے ان کو ملا after the end of two year term حلیمہ سادیا requested آمنا to allow the prophet to stay with her a little longer to which آمنا agreed after two years after two years as agreement حلیمہ سادیا requested آمنا she wanted to look after this child more اور she never want to give محمد سلم to آمنا تو حلیمہ سادیا when said to آمنا agreed when پر سلم was four years old شکے صدر opening چسٹ took place which frightened حلیمہ سادیا so she took the پر سلم back to مکہ یہ مشہور واقعہ سکے صدر کا opening چسٹ کا چار سال کے تھے تو کھیر رہے تھے حلیمہ سادیا کے بیٹا اور بیٹی کے ساتھ یعنی جو حضور کے فوسٹر بردر اور سسٹر تھے تو دو فرشتے آئے انسانی شکل میں اور حضور کو اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے حضور کے چسٹ کو اوپن کیا اور اس کو زمزم سے دویا تو بچے ڈر گئے اور حلیمہ سادیا کو بتایا حلیمہ سادی بھی ڈر گئیں کی پتہ نہیں کیا واقعہ ہے تو اس پر وہ ڈر گئیں کہ یہ تو میں امانت کسی کیلئی ہے کسی کا بچہ اگر کسی ہو گیا تو حلیمہ سادیا تو کیRes când و حلیمہ سادیا سادیا فورٹی شیفز آر کیپٹ واشنگ ہار انٹیل ہار کیمل وینسٹ شکر صدر کے بعد کوئی واقعی کا اور نہیں ملتا سوائے اس کے جب پرامر صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تھے تو وہ حضور سے ملنے کے لیے آئی تھی اور حضور ان کی رسپیکٹ میں کھڑے بھی ہوئے اور اپنی چادر انہوں نے بچائی ان کے بیٹھنے کے لیے تو اتنا زیادہ احترام اپنی فوسٹر مدر کا کیا صحابہ کرام بھی پریشان تھے یہ کون عورت ہے ماں حلیمہ سادیا ہے اور حضور نے جاتے ہوئے ان کو فورٹی شیفز کا گفت دیا اور ان کو دیکھتے رہے جب تک وہ نظر آتی رہی آپ کھڑے رہے اور ان کو دیکھتے رہے جب ان کا کیمل نظر آنا بند ہو گیا تو پھر اپنی جگہ سے ہلے اتنا احترام حلیمہ سادیا کا انہوں نے کیا حضرت عبد المطلب گرینڈ فادر آف ہولی پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب was son of haashim he was grandfather of Holy Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم he was the leader of بنو حاشم دی برانچ آف قریش حضرت عبد المطلب was caretaker آف حالی کعبہ he was very prominent among the قریش three incidents of his life are very important اس میں تھا the restoration of the fountain of زمزم زمزم کو restore کرنا کیونکہ کسی نے اس کو بند کر دیا تھا اور یہ کافی دیر تک اس کا پتہ نہیں تھا یہ کہاں پہ ہے اتنا تو لوگ جانتے تھے کہ یہ حضرت عبراہیم اور اسماعیل کی نشانی زمزم ایک ویل یہاں پہ ہے لیکن وہ کہاں ہے یہ پتہ کسی کو نہیں تھا تو عبد المطلب نے اس کو restore کیا اس کو ڈونڈا اور مکہ والوں کے لیے ایک سور سا water کو restore کیا جس کی وجہ سے مکہ والے ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور دوسرا تھا دیلاؤک بڈ ابراہا ایک کریسٹین وائسرائے آف یمن وہ ہیڈ کم فیڈ لارج آرمی ٹو ڈسٹوائی دی ہولی کعبہ ان فائی سیونٹی ایڈی ایک کریسٹین وائسرائے ابراہا تھا جو فانہ کعبہ کو گرانے کیلئے آیا تھا تو عبد المطلب نے اس کے ساتھ جو باتچیت کی ڈیلاؤک کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے جب وہ بڑی آرمی کے ساتھ آیا جس میں الیفینٹ کی فوج تھی ابراہا کی فوج نے ان کو پکڑ لیا ابراہا نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت ہی وائس پرسن ہو لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آرہی جو بتایا کہ آپ بہت عقل مند ہیں آپ تو مجھے بے فکوف نظر آرہے ہیں نعوذ باللہ عبد المطلب نے کہا میں نے کون سے ایسی بات کہی ہے جس کے آپ پتہ لگا تو ابراہا نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے کیلئے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹھوں کی فکر ہے تو جو اس وقت انہوں نے اس کا جواب دیا جو ڈیلاؤک کیا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بہترین جواب انہوں نے دیا گولڈن ورڈز جو تھے ہسٹری میں اس کو لکھا گیا اور تیسرا جو کام تھا جس کی ویسے عبد المطلب بہت ہی وہ امپورٹنٹ تھے اور لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے وہ تھی اے ایک اولیسے آقا جوڑی پھکٹ کھڑی اے اسے شخص سے اے اینکامی رسپنٹUDیں اے دیا لاشترین پھٹ 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 اگڑی ایسے اب اولی پر صلی اللہ حứ the uncle of the Holy Salaam to look after the nephew محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو it is our lesson today I hope you all understood اپنے feedback سے اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ اگاہ کیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی